لوچین لو یہ ہم ہے یہ قبضہ ہے ہمارا دریہ ہے ہمارا دریہ ہے ہمارا اور وہ ہیں بیزار ہم ہیں مشتاب اور وہ ہیں بیزار جنا ہی یہ ماجرہ کیا ہے آج علماء کی جماعت تو شوق سے بھری ہوئی ہے اپنے لوگوں اور اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مگر قوم کے افراد میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء سے بیزار بھی ہیں اور لوگوں کو بیزار بھی کرنے کا کام کر رہا تو اب وہی کہا جائے گا کہ دلِ نادا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس دوا کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا علم کے بغیر انسان کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جلسہ دستار بندی کا ہے اور علم ہے کہ حوالے سے تھوڑی سی افتگو میں کروں گا مجھے امید بھی نہیں تھی یہ ہمارے مشکو مہربار محبے گرامی قدر حضرت مولانا جمال احمد قادری صاحب قبلہ کا اشارہ ہوا اور ہمارے نقیب صاحب نے پورے انصاف سے کام لیتے ہوئے مجھ کو آپ کے حوالے کر دیا بہرحال اللہ کے رسول کا ارشاد ہے طلب العلم فریدتن علیہ الدلی مسلم ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو علم حاصل کرنا فرض ہے علم حاصل کرنا فرض ہے دیوٹی فار ہمری پرسن آپ مسلم تو گین ایڈوکیشن علم حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے یہ کیوں فرض کرا دیا گیا وجہ یہی ہے کہ ہر فساد کا علاج علم ہے ہر فتنے کے خاتمے کا ذریعہ علم ہے عوم میں ناسمجی انتشار افتراب کسی سے عقیدت کیسے رکھنے چاہیے اور کہاں تک رکھنے چاہیے اس کا طریقہ بھی سکھانے والا علم ہے جس سے محبت جس طریقے سے کرنا ہے نفرت کس طریقے سے کرنا ہے اگر وہ ہمیں طریقہ سیکھنا ہوگا تو حدیث کریمہ رہنوائی کرے گی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ محبت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے نفرت بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے گویا کی محبت اور نفرت کی حدہ قائم کر دی گئی ہے اے میرے بندوں اگر محبت کرنی ہے تو میرے مصطفیٰ سے طریقہ سیکھ لو کہ محبت کی سنداز میں کی جاتی ہے اگر نفرت کرنی ہے تو وہ طریقہ بھی سیکھ لو کہ نفرت کی سنداز میں کی جاتی ہے تیرا اگر کوئی ذاتی دشمنی کسی سے ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس پر تم کفر اور شک کا اعظام لگا کر کے دنیا میں ڈھڑوڑا پیٹ کر کے بتنام کر دے ذاتی دشمنی تجھ سے ہے اسلام سے دشمنی نہیں ہے میرے نبی کے سمانے میں بہت سارے لوگ رہا کرتے تھے نبی سے چانی دشمنی لکھنے والے مگر میرے نبی نے سب پر نظر شفقت پر بھائی سب کے ساتھ آپ نے حسن سرود کیا بڑے بڑے دشمن تھے اور بڑے بڑے اسلام اور نبی کے بدخواہ تھے مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عمل حسن کردار ایسا تھا کہ جو لوگ نبی کو گالیاں دیتے تھے وہی نبی کا کلمہ پڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ علم یہ سب سے ضروری چیز ہے اور وہ لوگ جو علم سے کوسو دور ہیں وہ علماء کو آتے ہیں سکھانے کے لیے پنجتن سے محبت کیسے کی جاتی ہے بیسر امام حسین سے محبت حضرت فاطمت زہرہ سے محبت مولائے کائناہ سے محبت سیکھا ہم سے ہے اور پھر ہمی پر میعو کرنے لگا افسوس کی بات ہے کی نہیں ہے بالکل افسوس کی ہے یہ بات کی نہیں بتایا ذرا کہ جو ماں باپ بچے کو بولنا سکھائے اور وہ زبان ماں باپ کے خلاف چلنے لگے تو وہ ماں باپ کبھی بھی چندت میں جانے کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے ہیں اس لیے یاد رکھو جو قوم کے رہنما سردار ہوتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں ان کی اتباہی میں بھلائی ہے ورہ میرے جیس جانتے ہو اولاد کی کامیابی ماں باپ کی دعاوں میں ہے ماں باپ اگر بدعا کر دیں حدیث کریمہ میں کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی غد نہیں کی جاتی ہیں ایک تو ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں اور دوسرے ایک کی مظلوم کے دعا یا بدعا جو کرتا ہو جس پر ظلم ہو رہا اور وہ ظالم کے لیے دعا کر دیں اب آؤ برباد ہو رہتا ہے مسافر کے دعا بھی رہت نہیں کی جاتی ہے اب ذرا بتائیں کہ اگر ماں باپ بدعا کر دیں تو اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ایک انسان ایسا تھا جو اپنی ماں کو گالیاں دیتا تھا ماں بڑی محبت کرنے والی لڑکا بڑا بھگڑا ہوا ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا بھگڑا ہوا لڑکا شراب بھی کر کے آتا اعلیٰ حضرت فضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فتاوہ رسویہ میں لکھا بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب گزرے اللہ کے نیک بندے ایک قبرستان کے پاس سے آبادی کے پاس سے قبرستان کیوں میں پڑھتا کیا دیکھا کہ یہ قبر پھٹی اور اس میں سے یہ گدھے کا سر باہر نکلا اور گدھے کی تین آوازیں لگا کر کے پھر اندر چلا گیا قبر بند ہو گئی تو انہوں نے ایک بوڑی خاتون کی بتا پوچھا بیوی بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے یہ عجیب چیز میں نے دیکھی قبر سے ایک سر گدھے کا نکلا آواز نکلی پھر قبر بند ہو گئی کہ یہ جس کی قبر ہے ایک نوجوان تھا اس کی ماں صرف تھی لڑکے سے بڑی محبت رات میں یہ دیر سے آتا دوستوں کے ساتھ گھومتا دوستیوں میں ادھر در مست رہتا برے کاموں میں ملبس ہو گیا شراب پی کر کے شام کو آتا ماں کھانا پکا کر کے بیٹھ کے انتظار کرتی ہوتی ہی میرا لختے چگر آئے گا اسے کھانا کھلاؤں گی تب سکون ملے گا وہ بیٹی ہوتی تھی اور جب یہ دروازے سے اندر آتا وہ پوچھتی آ گیا میرا لان شراب کے نشے میں دھوت ہوتا ماں کو الٹی سیدھی باتیں بولتا کہتا کیا گذے کترہ چلاتی ہو ایک دن ایسا ہوا کی وہ آیا شراب کے نشے میں اور اسی حال میں تھا ماں سے ایسے گفتگو ہوئی اور کچھ دیر کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا توجہ ہے ماں نے کچھ کہا نہیں مگر دل تو اس کا کچھ نہ کچھ ضرور بولتا رہا ہوگا ہر ماں کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کامیاب ہو اب بتایا کہ لڑکے کا انتقال ہو گیا یہ لڑکا جب ماں کے پاس آتا اور ماں کچھ نصیت کرتی تو ایک چملہ بولتا تھا کہ میں ایک ماں کیا قد ہے کدھر چیکتے رہتی ہوں آج بھی کچھ نوجوانوں کی بولیا ہے آئیم فری میں تو آزاد ہوں میں ایک آزاد فیضا میں سانس لینا چاہتا ہوں اب ماں باپ کو دشمن سمجھنے لگتا ہے علم نہ ہونے کے بنیاد پر دوستوں کو سمجھتا ہے کہ بڑے خیر خواہ ہے بڑے اچھے ہیں یہ تو ناج پہ بھی لے کر چلے آتے ہیں ڈانس پارٹیوں بھی لے کر چلے آتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں ہوتل میں گھوال آتے ہیں مگر یہ ماں باپ ہے جیسے درمائے پہنچو ڈاکنا شروع کر دیتے ہیں ان سے بڑا دشمن تو کوئی نہیں ہوگا بیٹا ہی سمجھنے تھا اگر نہیں سمجھتا دوستوں کو سمجھتا ہے کہ ہمارے بھلا چاہنے والے حالان کی حدیقت میں وہ برباد کرنے والے ہوتے ہیں مگر ماں باپ یہ تو ڈانٹ میں بھی پیار لے کر کے آتے ہیں یاد رکھو ہمیشہ یہ بس سمجھنا کہ مسکرات کر کے مل لینا ہی پیار ہوتا ہے نفرت میں بھی کبھی پیار چھپا ہوتا ہے ڈانٹ میں بھی تیری اصلاح اگر مقصود ہو تو وہ بھی پیار ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ مارنا یہ ظلم ہے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے بارے میں ایک مقام پر اشارت مایا ہے کہ بیپیوں کو نصیحت کرو اور جب نہ مانے تو وہ ضربو ہننا تو انہیں مار بھی سکتے ہو ذرا سوچو قرآن میں اللہ کو رحمان اور رحیم کہا گیا ہے جو سارے رحم کرنے والوں سے پڑھ کر کے رحم کرنے والا ہے وہ بھی شہروں کو حکم دیتا ہے اگر بیپیہ بات نہ مانتی ہو تو مار دو کوئی کی مارنا یہ حفر ظلم نہیں ہے بلکہ انصاف ماباپ اگر ڈاٹ دیتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے یہ انصاف ہے یہ پیار ہے یہ محبت ہے بتانے نے بتایا کہ یہ لڑکہ اپنے ماں کو بولتا تھا دیکھتے ہیں کہ درہ کیا چھفتی ہو اللہ نے دنیا والوں کے لیے عورت بنا دیا جس دن سے انتقال ہو کر کے دفت کیا گیا ہے قبر پھٹی ہے اور شام کے وقت میں وہ لڑکہ سر نکال کر کے باہر تین مرتبہ آواز نکالتا ہے گدھے کی اے دنیا والوں کے نارے رسالت نارے رسالت رسول اللہ مولانا مفتی فرقان رجاء صاحب کبھلا ونگری نارے تکڑی دارولون گوزیہ جس نے دستار ونڈی درشی پڑھ لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرضے کر رہا تھا میرے پیارے دنیا والوں کو نشان عبرق بنا دیا اے دنیا والوں دیکھو زندگی میں جو بیٹا ماں کو صرف یہ بولتا تھا کیا کریں کی طرح چیختی جلاتی ہو اللہ نے اسے قدہے کے شکل میں تبدیل کر دیا قبر سے نکلتا ہے روزانہ اور آوازیں بھی لگاتا ہے یہ عذاب اس پر مسلزت کر دیا گیا ہے قیامت تک یہ سنسلہ جانی رہے گا اور اس کے بعد کیا نہ جانے کیا ہونے والا آئے اس لیے اے میرے پیارے سنو اگر دنیا میں چاہتے ہو کہ تیری دنیا سمرے اور آخرت سے اس دنیا کا رشتہ ایسا جڑے کہ دنیا میں بھی کامیاب رہے آخرت میں بھی کامیاب رہے تو علم حاصل کرو بغیر علم کے کامیاب نہیں ہو سکتے جہارہ دور کرو نہ فاندگی ختم کرو اگر چاہتے ہو کی قوم ترقی کرے چاہتے ہو کی قوم کا نام لیا جائے چاہتے ہو کی دنیا سے پتنا پساد ختم ہو چاہتے ہو کی معاشرے سے جھگڑا ختم ہو چاہتے ہو کی معاشرے میں جو پربادیاں ہیں وہ سب ختم ہو چاہتے ہو کی غریبوں کی بچیاں یوں ہی تردور نہ ہو جائیں چاہتے ہو کی غریبوں کی بچیاں چلائیں گا جائیں چاہتے ہو کیسے اس معاشرے سے حضر شاہ کے لیے ہر طریقے کا ظلم ختم ہو جائے تو اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنانا ہوگا انہیں پڑھانا ہوگا انہیں لکھانا ہوگا اور یہ میں نے کہتا ہوں کہ دنیا کی تعلیم سے اس طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے دنیا کی تعلیم تو آپ کو بہت کچھ سکھا سکتی ہے مگر ظلم مٹانے کا ذریعہ جو کچھ ہے وہ تعلیم مصطفیٰ سبحان اللہ بیسر حق حق سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے مان